اسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اصاد ابن ابراہیم اور بیلی مالکی عمار ابن یاسر اور زید ابن ارکم سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایک روز ایوان قضام تشریف فرماتے ہم سب آپ کے خدمت میں موجود تھے کہ ناگہا ایک شور غل کے آواز سنائی دی امیر المؤمنین نے عمار رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ باہر جا کر اس فریادی کو حاضر کرو عمار کہتے ہی کہ میں باہر گیا اور ایک عورت کو دیکھا جو اونٹ پر بیٹھی فریاد کر رہی تھی اور خدا سے کہہ رہی تھی اے فریاد رسی بے قصہ میں تجھ سے انصاف طلب کرتی ہوں اور تیرے دوز کو تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دے رہی ہوں مجھے اس زلت سے نجات دے اور تُو ہی عزت بخشنے والا ہے میں نے دیکھا کہ ایک کثیر جماعت اونٹ کی گرد شمشیر برہانات جمع ہے کچھ لوگ اس کی موافقت اور حمایت میں اور کچھ اس کی مخالفت میں گفتگو کر رہے ہیں میں نے ان سے کہا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا حکم ہے کہ تم لوگ ایوانے کا زامے چلو وہ سب لوگ اس عورت کو لے کر مسجد میں داخل ہوئے ایک مجمع کثیر تماشائیوں کا جمع ہو گیا یا امیر المؤمنین کڑے ہو گئے اور حمد و سانہ خدا اور ستائش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بات فرمایا بیان کرو کہ کیا واقعہ ہے اور یہ عورت کیا کہتی ہے مجمع میں سے ایک شخص نے کہا یا امیر المؤمنین اس واقعہ کا تعلق مجھ سے ہے میں اس لڑکی کا باپ ہوں عرب کے نام گرام معزز مجھ سے اس کی خواستگاری کرتے تھے مگر اس نے مجھے زلیل کر دیا امیر المؤمنین نے لڑکی کی طرف روخ کیا اور فرمایا کہ جو کچھ تیرا باپ کہتا ہے کیا یہ سچ ہے لڑکی روئی اور چلائی یا حضرت پروردگار کی قسم میں اپنے باپ کی بیعزتی کا باعث نہیں ہوئی ہوں بڑا باپ آگے بڑا اور بولا یہ لڑکی غلط کہتی ہے یہ بے شوہر قانون کے حاملہ ہے امیر المؤمنین لڑکی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کیا تو حاملہ نہیں ہے اور کیا تیرا باپ جوڑ بول رہا ہے آقا یہ سچ ہے کہ میں شوہر نہیں رکھتی لیکن آپ کے حق کی قسم میں کسی خیانت کی مرتقب نہیں ہوں پھر امیر المؤمنین نے کوفہ کی مشہور دائیہ کو بلوایا اور کہا کہ اس کو پسپردہ لے جا کر جائزہ لو اور مجھے صحیح حالات سے متلا کرو دائیہ لڑکی کو پسپردہ لے گئی تحقیق کرنے کے بعد امیر المؤمنین کے خدمت میں نہایت حیرت سے عرض کرنے لگی امیر المؤمنین یہ لڑکی بھی گناہ ہے کیونکہ باقی رہے کسی مرد سے ہم بستری نہیں ہوئی مگر پھر بھی حاملہ ہے امیر المؤمنین لوگوں کے طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایک برف کا ٹکڑا کہی سے لا سکتا ہے لڑکی کے باپ نے کہا کہ ہمارے شہر میں اس زمانے میں بھی برف بکسرت ملتی ہے مگر اس قدر جلد وہاں سے نہیں آ سکتی امیر المؤمنین نے بطریقہ اعجاز ہاتھ بڑھایا قطعہ برف ہاتھ میں تا دائیہ سے فرمایا کہ لڑکی کو مججد سے باہر لے جاؤ اور ظرف میں برف رکھ کر لڑکی کو برہانہ اس پر بٹا دو اور جو کچھ خارج ہو متلا کرو دائیہ لڑکی کو تنہائی میں لے گئی برہ پر بٹایا تڑی دیر میں اقسام خارج ہوا دائیہ نے لے جا کر امیر المؤمنین کو دکھلایا لوگوں نے جب دیکھا تو بہت حیران ہوئے پھر امیر المؤمنین نے لڑکی کے باپ سے فرمایا کہ تیری لڑکی بے گناہ ہے کیونکہ اقسام تعلیم میں اس کے نحلاتے وقت داخل ارحم ہو گیا جس نے اندر ہی اندر پرورش پا کر یہ صورت اختیار کی جب باپ کو پتا چلا تو وہ بہت خوش ہوا اور لڑکی کو عزت سے گر لے گیا